میری صبح و شام گزرے میری صبح و شام گزرے تیری بات کرتے کرتے میں بھی جاؤں میں بھی جاؤں کاش تیری بات تیبہ تیبہ میں بھی جاؤں کاش تیری بات تیری بات پڑھتے میں بھی جاؤں میرے دوستو میں پھر ایک بار وہی ہستا ہوا چہرہ وہی مکھڑا وہی ماتھا وہی نظرے وہی افسو وہی ہوتھوں پہ تبسم وہی لہجے میں ترنم لیے مائک پر ہر دل عزیز شخصیت جناب قاری مظفر ریحان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ تھا کس کو یقین تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کے یہ گودی کا یتیم تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کے یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا میراج کا دھولہ ہوگا تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کے یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا میراج کا دھولہ ہوگا شبِ اسرہ انہیں اکبار جگانے کے لیے دلِ جبریل بھی سو جان سے لرزہ ہوگا اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب آسمہ کی جانب اٹھی ہوگی جاند بھی فلک پر کس وجدے میں تڑپا ہوگا آپ کے سامنے مظفر ریحان سا جہان آبادی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی خوبصورت منظر آئیے بلا تاخیر و تمہید کے اس منظر کے دہت اس نسبت سے قرآن کریم کی فضلت کے حوالے سے میں کچھ بن حاضر کر رہا ہوں ملعظہ فرمائے کہ ہر وقت سنا ہے جنت کا سامان مہکتا رہتا ہے ہر وقت سنا ہے جنت کا سامان مہکتا رہتا ہے سامان مہکتا رہتا ہے ہر وقت سنا ہے جنت کا سامان مہکتا رہتا ہے سامان مہکتا رہتا ہے سامان مہکتا رہتا ہے سامان مہکتا رہتا ہے اسے پوریان کہتے ہیں پورا مہکتا رہتا ہے اتا رہا ہے اتا رہا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں سامان مہکتا رہا ہے سامان مہکتا رہا ہے جو فضل ہے اسے پوریان کہتے ہیں اتا رہا ہے اسے جس نے اتا رہا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں یہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے ہم کریں گے اس کی عزتیں اور عدبیں جس میں میں جب تک ہمارے جان ہے کتابوں میں جو افزل ہے اسے پوریان کہتے ہیں کہ اب بھی ہو سکتی ہے تجھے بے بارش لطف عمین کہ کیا بتاؤں بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں ہر آیت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں بتاؤں میں کیا تمہیں مصطفیٰ دے گئے ہیں ہر آیت کا وہ ایک سلسلہ دے گئے ہیں کلامِ الٰہی کی سورت میں تم کو کلامِ الٰہی کی سورت میں تم کو وہ ایک نسخے کی میاں دے گئے ہیں کہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا شاہ کہ بتاؤں میں کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں کہ اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پے بارشِ لطفِ عمیم کرد روزانہ مرد مومن روز قرآنِ کری کہ بسا کر بسا کر اپنے سینے میں جو اسے کہتی اسے بارے کو بسا کر اپنے سینے میں جو اسے کہتی اسے بارے کو زمانے زمانے بھرے میں اسے کو ہاں تیزے قرآن کہتے ہیں زمانے 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 بھر میں اسے کو ہاں فیزے قرآن کہتے ہیں کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں آواز پڑھائیے آئیے ارشاد 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 نظم حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمان ارشاد ارشاد کتاب اللہ کے جب تیس کتاب اللہ پارے ہوتے ہیں ازبر ایک حافظ قرآن چاہے جیسا بھی ہو کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا حاضر کر خدمت کر رہا ہوں بن حاضر کر ملعظہ فرمائے کتاب اللہ کے جب تیس پارے ہوتے ہیں ازبر کہیں تب جا کہ کوئی حافظ پوری آنے ہوتا ہے اور کسی حافظ کو ہم نے بھوک کسے مرتے نہیں دیکھا کسی حافظ کو ہم نے بھوک کسے مرتے نہیں دیکھا اگرچہ اگرچہ دیکھنے میں بے سرو سامان ہوتا ہے اگرچہ دیکھنے میں بے سرو سامان ہوتا ہے اور آج قرآن کریم کو مٹانے کیلئے کتنے جلا دیئے گئے نصفے کتنے پھار دیئے گئے کتنے نالیوں میں بہا دیئے گئے ملے قرآن کریم کا جو ظلمہ اللہ نے خود لیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے اور اپنے حافظ قرآن کے سینے میں بسا کر کیسا محفوظ کیا ہے بن حضرت ملازہ فرمائے کہ جہاں میں جان کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں بسا کر اپن دل میں رب کبو فرمان زندہ ہے جہاں میں جان کتنے حافظ قرآن زندہ ہے بسا 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 ày بسا بسا زندہ دس ستارے فہزیلت کامن زر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دس ستارے فہزیلت کامن زر کہ ہوں پاہ سے گھر جا کیا کہیے ہوں پاہ سے گھر جا کیا کہیے مولا کے مولا کے یہاں روز محشر سبحان اللہ سبحان اللہ دس ستارے فہزیلت کامن زر کہ زینوں پہ تر رکھیں کہ یہ سبے پھر دوں سے بڑی پہ چڑھتے جائیں گے زینوں پہ تر رکھیں کہ یہ سبے پھر دوں سے میں چڑھتے جائیں گے زینوں پہ تر رکھیں کہ یہ سبے پھر دوں سے میں چڑھتے جائیں گے قریانے کی آیتیں پڑھے پڑھے کر سبحان اللہ سبحان اللہ دس ستارے فہزیلت کامن زر سبحان اللہ سبحان اللہ ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نن نے محافظ پر رہا کے جا باز سپاہی ماتے محافظ پر رہا کے جا باز سپاہی ماتے محبوبِ محبوبِ خدا ہو پہ ممبر محبوبِ خداموں پہ ممبر سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ستارے فہزیلت کامن زر سبحان اللہ سبحان اللہ ہے دیکھئے کتنا پیارا منظر سبحان اللہ جناب محمد فدا حسین صاحب جن کے فرزند حافظ محمد عشرف صلی اللہ وہ آئے والمفتی صاحب کے ہاتھوں سے آ جائیں فدا حسین صاحب فدا حسین صاحب محمد جاوید حفظ صاحب محمد جاوید حفظ صاحب ان کے فرزند حافظ محمد عاصر صلی اللہ محمد شاہب الدین صاحب ان کے فرزند محمد شمشتین صاحب ان کے فرزند حافظ محمد شاہب الدین صلی اللہ وہ بھی آئے اور حضرت کے ہاتھوں سے دعا لیں محمد محبوب صاحب ان کے فرزند محمد شاہ نواز صلی اللہ محمد امتیاز صاحب ان کے فرزند محمد احتشام صلی اللہ وہ آئے اور حضرت سے دعا لیں ماشاءاللہ بھائی یہ بچے ہیں انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا یہ بچے ہیں انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا زمین سے چوم کر کتلی کے توٹے پر اٹھاتے ہیں